موسیقی میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس وقت دیلی سے میجر گوھرواریا جی میں ان کا سواگت کرتا ہوں میرے صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا میں نے ابھی پریچے میں کہا کہ ہم ویٹ کر رہے ہیں the moment you and I recording this show کہ پنجاب پاکستان سے سپریم کورٹ کے حوالے سے کیا decision آتا ہے لیکن میں نے ساتھ میرے صاحب یہ بھی کہا کہ it doesn't matter to me چونکہ یہ ایسا تو ہو ہی رہا ہے دہائیوں سے وہ جو ہے بلی چوہے کا کھیل تو وہاں چلتا ہی رہے گا آپ کیسے دیکھتے ہیں بھارت میں بیٹھ کے سارے منظرنامے کو تاہیر صاحب آپ نے بلکل صحیح بات بولی چوہے بلی کا کھیل ہے اب دیکھیں یہ دو چاری پلیئر ہیں انہی کے اردگرد پشلے تیس چالی سال سے سیاست گھوم رہی پاکستان کی پرویز علیہ صاحب بن جائیں تو ٹھیک ہے اور شہوہ شریف صاحب بن جائیں تو ٹھیک ہے دیکھیں آپ پنجاب کی چھوڑ کے اگر ہم پورے پاکستان کی دیکھیں تو اگر شہوہ شریف صاحب بن جائیں تو ٹھیک ہے یا پھر عمران خان صاحب بن جائیں تو ٹھیک ہے پلان ان میں سے کسی کے پاس نہیں ہے کسی کو یہ ہے کہ یہ ہماری پلاننگ ہے یہ ہمارا ویجن ہے پہلے ہم یہ کریں گے یہ کریں گے چاہے ڈیپلومیسی ہو چاہے ایکنومکس ہو چاہے کوئی بھی معاملہ ہو پاکستان کا جس سے پاکستان آج سفر کر رہا ہے نو بڑی آز اپلان ایک بلائنڈ فیتھ اور جیسے کی پائٹ پائپر آف ہیملن ہم ایک بچپن میں کہانی پڑھتے تھے کہ وہ شاید جرمنی کی یا کہیں کہ ایک ٹاؤن تھی اور وہاں پہ بڑے چوہے تھے تو ایک وہ لوگ بڑے پریشان تھے اور چوہے اتنے موٹے موٹے تھے بللی سے بڑے چوہے تھے وہاں پہ تو سب لوگوں کو پریشان کرتے تھے بچوں کو کاٹتے تھے بڑوں کو حیران کرتے تھے تو ایک بار ایک پائپر کو بلائیا پائٹ پائپر کو اور وہ پائپ اپنا پلے کرتا رہا اور چوہے اس کے پیچھے بھاگ گئے اور پھر ایڈ میں کچھ پیسے ویسے کبھی ان کا ہوا انہوں نے یوں کی وہ چوہے اس نے مار دیئے لیکن پھر انہوں نے پیسے نہیں دیئے پھر اس نے سارے بچوں کو اپنے ساتھ لے گیا پھر انہوں نے پیسے دیئے تو بڑی لمبی چوڑی کہانی ہے کرکس آف دا میٹر ہے پائٹ پائپر آف ہیملن کی جو سٹوری ہے وہ دکھرتی کہ ایک بین بجا رہا ہے اور اس کے پیچھے چوہے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں چوہے اس کے پیچھے پیچھے دینا یہ سوچے کہ یہ ہمیں موت کے کوئے میں ڈھکیل رہا ہے تو یہ جو شریفز کو فالو کرتے ہیں سب وہ بھی پائٹ پائپر کے پیچھے چل رہے ہیں جو عمران خان کو فالو کرتے ہیں وہ بھی اور جو زرداری فیملی کو فالو کرتے ہیں وہ بھی ان میں سے کسی کے پاس پلان نہیں ہے ان کے پاس اپنے خاندان کے لئے اپنے لئے تو پلان ہے ملک کے لئے کسی کے پاس کوئی پلان نہیں ہے تو آپ نے جو پنجاب کی بات بولی صاحب کی یہ شریف فیملی کا کوئی ہو یا پرویز علی صاحب ہو کوئی بھی ایکس وائی زیڈ ہو کرنٹ انکمبنٹ ہو یا فیوچر میں کوئی آئے ایک اور چیز ہے نا کہ سپریم کورٹ نے بول دیا اب اس کے پیچھے اور بھی تو سٹیک ہولڈرز ہیں سپریم کورٹ کے علاوہ ایسی بات نہیں ہے کہ سپریم کورٹ نے جو بول دیا وہ عرف اخر ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا اس کے پیچھے تو اسٹابلشمنٹ ہے آپ کی اور پولٹیشنز ہیں اور لوگ وہاں پہ بھی گند بچائیں گے تو یہاں پہ تو یہ چلتا رہے گا پولٹیکل انسٹیبلیٹی پاکستان میں یہ جو ہم نے دیکھے بات کیا ہے جو ہم نے ملک میں دیکھی تھی اب ہم صوبے میں دیکھ رہے ہیں یہی تو فرق ہے اور کیا ہے اس میں بھی کورٹس انوالڈ تھیں اس میں بھی اور ایکٹرز تھے اس میں بھی کورٹس انوالڈ ہیں اس میں بھی اور ایکٹرز ہیں یہ چلتا رہے کر تماشا ہے یہ تو سرکس ہے سرکس جی آپ نے کہا یہ تو سرکس ہے اور اس سرکس کے جو سب سے بڑے ماسٹر ہیں پاکستان میں وہ پاکستان آرمی ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے اور آپ نے یہ بھی میرے سب بات کی کہ پلانز کسی کے پاس نہیں ہیں آپ نے پولٹیشنز کا نام لیا پارٹیز کا نام لیا میرا تو یہاں تک کہنا اور ماننا ہے کہ انفرچونیٹلی جو ریلسٹک پلان ہے وہ پاکستان آرمی کے پاس بھی نہیں ہے جو ماسٹر ہے یعنی وہ بھی اپنے ہی ادارے کی سروائیول کے لیے سوچ سکتے ہیں یعنی جسے ہم کہتے ہیں نا سب کو اپنے اپنے سروائیول کی پڑی ہو لیا ہے لیکن پاکستان کو ترقی کی راہ پہ لے کے جانا ہے وہ پلان یقین کیجئے ان کے پاس بھی نہیں ہے انٹرنیشنل سٹیک اولڈرز کے ساتھ کس طرح اٹھنا بیٹھنا ہے کس طرح چیزوں کو ڈیل کرنا ہے میں نے بہت بڑے بڑے لوگوں سے میں سب بات کر کے دیکھا پاکستان کے جو سٹیک اولڈرز ہیں میرا ڈائریکٹ یا انٹریکٹ رابطہ رہتا ہے تو میں حیران ہوتا ہوں ان کی جو سپرفیشیل تھوٹ ہیں اور وہ دیش کو چلا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو چلا رہے ہیں تو کیا آپ کو بھی وہی فیلنگ ہو رہی ہے جو مجھے فیلنگ ہوتی ہے کہ پلان تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی کوئی نہیں ہے سر آپ ملک کی بات کر رہے ہیں سر آپ پورے ایک ملک کی بات کر رہے ہیں 22-24 کروڑ کا ملک ہے چھوٹا ملک تو نہیں ہے پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس جو پلان ہے سر they don't even have a plan for war انہوں نے کیا کر دیا کہ 1965 کا جو war ہے آپریشنل جبرالٹر لانچ کر رہا without any thought بڑے اگریسیف پلانز اور بڑے بالکل جس کو کہتے ہیں کہ علیف لیلہ ٹائپ کے پلان بناتے ہیں پھر یہ فیل ہو جاتے ہیں ان کے پلانز انہوں نے یہی چیز کری انہوں نے پاکستانی آرمی نے بولا کہ اکنور پہ چڑھ دوڑا جب انڈین آرمی نے بولا کہ اکنور کو چھوڑا ہم تو دور جارہے ہیں ان کا گلہ سو گیا ہے ٹھیک ہے 1971 کی بات دیکھ لیجئے سرینڈر ہونے کے کچھ دن پہلے جو جنرل اے کے نیازی تھے وہ کہہ رہے تھے کہ we will fight till the last bullet and we can win this war وہ اور جھوڑ بول رہے تھے جھوڑ بھی کیا بول رہے تھے ان کے دماغی خراب ہیں they don't have the capability کارگل کا ذہنہ میں آپ کو دو تین واقعے بتا دیتا ہوں کارگل میں بھی کیا پلان کیا تھا ان کا مجھے ابھی تک کی سمجھ میں ہے کہ کارگل کی لڑائی ٹھیک ہے ہمارے تو پانچ سو سفتہ آئیس بھائی ویرگلتی کو پراتھ ہو گئے ٹھیک ہے پر مجھے آج پھر ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ کارگل میں پرویز مشہرف صاحب چیف آف آمی سٹاف تھے ان کا پیٹ پروجیکٹ تھا اس کا ایم کیا تھا نہ ہائیوے والا انفا کو بلوک کر پائے نہ سیاچن کو کٹ آف کر پائے نہ کشمیر کو آزاد کر پائے انہوں نے لڑائی لڑی کیوں اور جو کہتے ہیں کہ انٹرنیشنلی انڈیا کو کشمیر اسیو کو انٹرنیشنلائز کرنا تھا انٹرنیشنلائز کیا ہوئے سب لوگوں کو ایمیجز کیا یاد ہیں یہی تو ایمیج یاد ہے کہ وہاں پر نواز شریف گیا اور بھیک مانگ رہا ہے بل کلنٹن کے سامنے تو مجھے ابھی تک یہ سمجھ بنی آیا ہے آپ جو بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے ارے وہ چھوڑی وہ تو ملک چلانے والی بات ہوتا ہے وہ تو ٹھیک ہے ہم ایک بات کہہ سکتے ہیں کہ چلو فوجی ہیں ملک چلانا نہیں آتا جبکہ ان کو ایکسپیرینز زیادہ سی اے سددانوں سے ملک چلانے کی ایک کہہ سکتے ہیں کہ بھائی تریننگ دیا سولجرز یہ سولجرنگ بھی ٹھیک سے نہیں کر رہے میرا یہ پرابلم ہے کہ یہ سولجرنگ ٹھیک سے نہیں کر رہے ہر ایک لڑائی جو ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور جو پاکستانی بھائی بھائی نیے دیکھ رہے ہوں گے وہ جو اپنے آرمی کے بارے میں بڑا پوزیسیو ہے اور جو کہتے رہتے ہیں کہ ورلڈ کی نمبر ون آرمی ہے اور یو نو آئی ایس آئی ورلڈ کی نمبر ون یہ انٹیلیجنس ایجنسی ہے جو کہتے رہتے ہیں بیچ بیچ میں اپنے آپ کو خوش کرنے کے لئے میں صرف ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں صاحب کہ ہر ایک یود کا ایک لکش ہوتا ہے کہ ہم لڑائی لڑیں گے ہم یہاں سے جائیں گے پھر یہ ہوگا پھر یہ ہوگا اینڈ میں ہم یہ اچھیب کریں گے this is our aim اگر آپ نے وہ objective اچھیب نہیں کرا اگر آپ نے وہ objective اچھیب نہیں کرا جو آپ سوچ کے چلے تھے پھر آپ کیسے کلیم کر سکتے ہیں کہ آپ لڑائی جیت گیا آپ جنگ جیت گیا کیونکہ وہ تو objective حاصل نہیں ہوا آپ کا objective کیا تھا کارگل میں آپ کا 1965 پہ کیا objective تھا آپریشن چنگیز کھان جب آپ نے launch کر رہا تھا 1971 میں 2 دسمبر کو اس کا objective کیا تھا اور ابھی تک I am a very keen student of military history آج تک مجھے پاکستانی فوج کا objective کی سمجھنی ہے کہ اصل میں چاہتے کیا ہیں یہ لوگ اور جب چاہتے ہیں اتنا پورے resources پورے ملک کے ان کے پاس ہیں they own an entire country بڑی مشہور کہاوت ہے کہ you know countries have an army in Pakistan the army has a country وہ پرانی gizipity کہاوت ہے لیکن it's very true میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب ان کے پاس سب کچھ ہے کوئی resource کی کمی نہیں ہے پورا ملک ان کے نام you know لکھا ہوا ہے یہ پھر اپنا کام نہیں کر پا رہے basic soldiering basic war fighting میں they've been failing time and away again اور پھر باتیں لمبی لمبی کرتے ہیں کہ صاحب ہم نے ملک کی دفاع کر دی اور یوں میں دفاع منائیں گے اور یہ فلانہ ڈمکہ کہاں دفاع کر دی انہوں نے انہوں نے کیا کرا جب 370 پیتے سے اٹھا تھا کچھ کر پائے یہ لوگ نہیں کر پائے کچھ چپچا بیٹھے رہے انہوں نے 10 لوگوں کا section نہیں بیجا سر کشمیر ایک infantry section 10 لوگوں کا ہوتا ہے انہوں نے وہ تک تو بیجا نہیں اور لمبی لمبی ان سے چھوڑوا لیجائے مطلب یہ ساری ایسی باتیں کریں گے کہ آپ کو لگے گا کہ کوئی film چل رہی ہے لیکن ground پہ achievement zero ہے پاکستانی فوج کی military achievements کی بات کر رہا military achievements ہا ٹھیک ہے انہوں نے کوئی لڑائی لڑی ہوگی اپنے western borders پہ terrorists کے خلاف جو operations کرے ہوں گے میں ان کی بات نہیں کر رہا میں بھارت کے خلاف جو انہوں نے جنگے لڑی ہیں ساری بھی ساری جنگیں ان کی بھارت کے ساتھ ہی رہی ہیں اور سب میں ان کے حال دیکھ لیجئے آ جاتے ہیں بڑے موچوں پہ تاؤ دیکھ رہے ہیں گازی آ رہے ہیں گھوڑے پہ کافروں کو بھارنے کے لیے ان میں پھر ان کے گھوڑے چلے جاتے ہیں گائب ہو جاتے ہیں بھاگ جاتے ہیں زمین پر کڑے رہ جاتے ہیں پتہ نہیں ان کی کیا سٹوری ہے ملک کی بات تو دورا ان کو فوج چلانے نہیں آتا تو ملک تو پتہ نہیں کبھی چلائیں گے بڑی آپ نے اہم بات کی کہ ملک چلانے کی بات تو دور کی بات ہے انفرچنلی ان سے تو اپنی فوج ہی نہیں چل لی مگر ان کا انفلوئنس پاکستان میں اتنا ہے ہر ادارے پہ ان کا قبضہ ہے اور دوسری طرف جو پولیٹیشنز ہیں وہ بھی کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں پاکستان کے وہ بھی بلینرز ہیں اور سب ویل کونیکٹڈ ہیں اور پھر میرے صاحب سب کی آپس میں رشتہ داری ہو چاہے عمران خان کی پارٹی کے لوگ ہوں ان کی رشتہ داریاں فوج کے ساتھ بیروکریسی کے ساتھ ہیں چاہے شباہ شریف کی اور نواز شریف کی پارٹی چاہے زرداری صاحب کی پارٹی ہو یعنی یہ سب سٹیک ہولڈرز ہیں اور ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں اور فوج اس سارے تماشے کو یعنی بندر تماشے کو مینج بھی کرتی ہے لیکن ان دا اینڈ اب یہ صورتحال ہے کہ پاکستان کے پاس ایک بلینڈ ڈالر لینے کے لیے جس طرح یہ آئی ایم ایف کے پاس ناکے رگڑ رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک نامک فرنٹ پہ پاکستان میں جو مرضی سیاسی اتر پتل ہو جو کہ ایک نامک فرنٹ پہ یہ کچھ کر پائیں گے آنے والے دنوں میں دیکھیں سب طائر صاحب ان کے پاس پولیسی تو ہے نہیں کوئی they don't have a policy they don't have any they don't have any vision for the country اور عمران خان بھی جب اب جو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ ڈالر اتنا دیکھیں روپے کو مار دیا اس نے اور ڈالر ٹور روپی دو سو تیس ہو گیا دو سو فالانا پتہ نہیں کی طرح ہو گیا جو عمران خان صاحب عمران خان صاحب کی بھی کوئی policy نہیں تھی دیکھیں بڑے لوگ کہتے ہیں کہ پرویز مشہرف کے ٹائم پہ بڑی گروت ہوئی پرویز مشہرف کا بھی کوئی پلان نہیں تھا پرویز مشہرف also did not have a plan وہ تو اسمہ war on terror چل رہا تھا 9-11 ہو چکا تھا کنٹینر بھر کے ڈالر آ رہے تھے پاکستان میں تو everything was fine ان کی پرویز مشہرف کہاں سے شروع ہوئی ہے پاکستان کی پرویز مشہرف جو بڑاڈ گروت کی ہے اور امریکہ پر جس امریکہ کو گالی دیتے ہیں اصل میں امریکہ امریکہ نہیں پاکستان کو تو پال کے رکھا ہے اتنے سالوں جب سے پاکستان نے جنم لیا ہے چود آگست 1947 یہ سیٹو سنٹو کی اگر ہم بات کر لیں امریکہ کے نعرے لگیں لاہور میں اسلام آباد میں کہ مرد آباد امریکہ اور پھلانا but fact of the matter is امریکن ڈالرز تو پورا ملک پڑا ہے ان سب کے جتنے بھی یہ آپ کا اشرافیہ ہے یہاں پر سب کے بچے تو کوئی کسی کا بچہ چائنا میں چائنا میں تو سیٹل نہیں ہے چائنا میں تو نہیں پڑتے ان کے بچے ان کے بچے تو بچے اوکس ورڈ میں پڑتے ہیں گیمرج میں پڑتے ہیں ہاورڈ میں پڑتے ہیں ایمائی ٹی میں پڑتے ہیں سر یہ بڑے بڑے ویسٹن یونیورسٹیز میں پڑتے ہیں یہ گالی بھی دیں گے ان سے پیسے بھی لیں گے اپنے بچوں کو بھی سٹل کروائیں گے مجھے تو یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے بڑی فیمس انڈین ٹی وی سیریل تھی تو میں یہی پوچھنے چاہتا ہوں یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے مجھے سمجھ بھی نہیں آیا کھر پرویز مشرف کے سمجھ جو کہتے تھے بہت بہتر تھی آپ بتا دیجئے پرویز مشرف کے سمجھ پر پاکستان کیا ایکسپورٹ کرتا تھا اور کتنے لوگ ٹیکس دیتے تھے ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کوئی مجھے بتا دے کوئی آپ کے ویڈیو پر کمنٹ سیکشن میں میں انوائٹ کروں گا پاکستانیوں کو آپ یہ مت بتائیے کہ آپ کا ڈالر اور روپے کتنا تھا میں یہ نہیں پوچھ رہا میں یہ نہیں پوچھ رہا کہ پاکستان کے فورنڈ ریزروز کتنے تھے میں یہ نہیں پوچھ رہا کہ اس کا جی ڈی پی ٹو ڈیٹ ریشیو کتنا تھا میں یہ پوچھ رہا ہوں کیوں تھا کوئی بتا دے کیوں تھا اگر اچھا تھا پرویز مشرف ساگ کے ٹائم پہ تو کیوں تھا آیو خان صاحب کے ٹائم پہ اچھا تھا تو کیوں تھا امران خان کے سمجھ برا ہے تو کیوں ہے اور ابھی شہباز شریف صاحب کے ٹائم پہ برا ہے تو کیوں ہے اس مجھے کیوں کیا ہے یہ نہیں جاننا مجھے کیوں ہے یہ جاننا ہے اور یہ کیوں کا جواب کسی پاکستانی کے پاس نہیں ہے کیونکہ اس کا جواب کسی انسان کے پاس ہی نہیں ہے یہ نہیں جواب کیونکہ یہ پورا جو ملک ہے سریعہ آٹو پائلٹ پہ چل رہا ہے جیسے کی بڑے بڑے کمیشل ایلینر پہ آٹو پائلٹ پہ جاز چلا دیتے ہیں پائلٹ اپنے آپ چلتا رہتا ہے پورا ملک آٹو پائلٹ پہ چل رہا ہے اور برے سے برہ کیا ہوگا ملک تباہ ہو جائے گا یہ لوگ جہاں پکڑ کے بھاگ جائیں گے باہر ان کے احساسیں باہر ان کے بچے باہر ان کی پروپٹیز باہر ان کے ایسیٹس باہر ان کا کچھ باہر ہے ان کا کچھ پاکستان سے ہے ان کا پاکستان سے کیا مطلب ہے کل بھاگ جائیں گے سب سے شب یہ سچائی اثر آج کے پاکستان کا دیکھیں آپ نے تین بڑی اہم باتیں کی آپ نے کہا کہ یہ پاکستان سے باہر بھاگ جائیں گے میں میسا اب اس کو ذرا ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھتا ہوں ان کی پاکستان کے اندر سٹیٹس انٹو سٹیٹس ہیں ان کو پاکستان سے باہر بھی جانے کی دکت نہیں ہے اور پاکستان کے اندر جو ان کی اپنی سٹیٹس ہیں وہاں پہ ان کا راج چلتا ہے ایون یہ جو عمران خان کہتے ہیں جی کہ یہ سب مافیاں ہیں خود عمران خان کی بنی گالا کی اپنی سٹیٹ ہے زرداری فیملی کے اپنی سٹیٹس ہیں شباز شریف اور ان کے حامیوں کی اپنی سٹیٹس ہیں یہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے بھی پاکستان کے سٹیک ہولڈرز ہیں اور جو پاکستان کے بڑے بڑے آرمی جرنیل ریٹائیڈ ہیں وہ ملک ریاضوں اور باقی اس طرح کے جو شاہو کار ہیں ان کے ساتھ ان کی اپنی سٹیٹس اندر سٹیٹس ہیں پس تو عام آدمی رہا ہے آپ نے ایک اور اہم بات کی کہ مجھے اور آپ کو کوئی یہ سمجھا دے کہ یہ کیوں ہے جو ایکانومی سو کالڈ بہتر تھی مشارب کے زمانے میں ایوب کے زمانے میں کیوں ہے اس کا جواب کس کے پاس ہے اس کا جواب بڑا سادہ ہے میں سب آپ نے خود ہی پتایا کہ یہ سب کا سب جب امریکہ کا ایڈ آ رہا تھا پیسہ آ رہا تھا اس وجہ سے تھا اور کوئی ریزن ہی نہیں تھا تو یہ جو ساری باتیں ہیں یہ آپ کو اب آگے ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی ان کی سٹیٹس تو چلیں گی مگر اب چونکہ امدادیں نہیں آ رہی ہیں ادھر سے پولیٹیکل ڈرامے ہو رہے ہیں میں یہ آپ کی رائے لینا چاہوں گا آپ کی پاکستان پر گہری نظر ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب پاکستان کے ایکنومک سٹرکچر کا اینڈ آف تا گیم ہے انٹل انلیس پاکستان اپنا آرگینک ایکنومک سٹرکچر نہ بنائی سر آپ نے بڑی 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 بات کری آرگینک سٹرکچر کی پاکستان کا گیم آور تو بہت بیہائیوں پہلے ہو چکا تھا یہ آرٹیفیشلی اس کو وینٹیلیٹر پہ رکھا گیا تھا آرٹیفیشلی اس کو فلوٹ کرا گیا تھا اور آرٹیفیشلی اس کو مطلب سسٹین کرا گیا تھا دیکھیں یہ اچانک پریشانی کیوں آئی میں یہ جاننا چاہتا ہوں پریشانی کیوں آئی آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے عمران خان کے سمیے پہ بھی انڈ میں دیکھیں پاکستانیوں کے ایک تو میمری بہت شارٹ ہے ان کا نا جس کو کی ہم لوگ کہتے ہیں نا کی اٹینشن سپین اور میمری ان کی بہت شارٹ ہے آج عمران خان سب کا چاہیتا بن رکھا ہے کل یہی لوگ آپ نے گھورانا نہیں اس کی میم بنا رہے تھے عمران خان کو سوڑکوں پہ گندی گندی گالیاں دے رہے تھے ٹیلیویجن کے انٹریویوز میں عمران خان کو گالیاں دے رہے تھے عمران خان سر چھپائے کہ عمران خان کی جگہ نہیں تھی اب یہ بھول گئے جو عمران خان نے پونے چار سال ان کے ساتھ کرا اب ان کو ٹارگٹ مل گیا شریف شہبہ شریف اب یہ شہبہ شریف ٹارگٹ ہے کل جب شہبہ شریف ہٹ جائے گا اور اگر عمران خان بیٹھ جاتا ہے تو پھر عمران خان کے لوگ پیچھے پڑ جائیں گے تو ان کو یاد تو رہتا نہیں پاکستانیوں کو کہ ہمارے ساتھ برا کس نے کرا اور اچھا کس نے کرا they have very little memory of more than fifteen months or sixteen months پندرہ سولہ مہینے سے زیادہ ان کی memory رہتی بھی نہیں ہے پاکستانیوں کی یہ چیز ہے دوسری چیز یہ ہے سر جو آپ کہہ رہے نا کہ یہ economic end game مجھے لگتا ہے اس لیے بھی ہو گیا ہے because اس سسٹم سے لوگ جتنا اس سسٹم میں تھا نہیں اس سے زیادہ لوگ اس سے نکال چکے ہیں اچھا امریکہ تو چلا گیا افغانستان سے یہ کیوں امریکہ کو گالی دے رہے ہیں سب مل کے گالی پہلے بھی دیتے تھے لیکن تھوڑا سا احتیاط تھوڑا سا control تھوڑا سا careful اب کھل کے گالی دے رہے ہیں کیونکہ ان کو نہیں لگ رہا کہ اگلے پانچ دس سال تک امریکہ یہاں پہ آئے گا امریکہ جب آتا تھا تو پاکستان کو اربان ڈالر ملتے تھے پاکستان ڈالروں میں نہ آتا تھا ڈالر کی کبھی نہیں تھی اور امریکہ کی ڈالر کی وجہ سے یہاں کی اکانومی فلوٹ کر رہی تھی کیونکہ پاکستان کچھ بناتا ہے نہیں جو ورلڈ کے مارکٹ کو چاہیے ٹھیک ہے اگر جی ایس پی پلس یوروپیان یونین ہٹا دے تو ویسے بھی پاکستان کی اکانومی ڈوب جائے پاکستان ڈاز ناٹ میک انی جو پاکستان تیس چوبیس کروڑ لوگوں کا بول کہ وہاں کا کوئی برینڈ نہیں ہے سب مطلب کی آپ بولیں کہ سب کوئی برینڈ ہے اور کوئی بہت زبردست برینڈ ہے کوئی کورپوریٹ ہے پاکستان میں ایسا تو کچھ ہے نہیں ہاؤزنگ سوسائٹی کے اوپر ہاؤزنگ سوٹے ہیں بن رہی ہیں جہاں پہ فارمنگ لینڈ یا فارم لینڈ تھا اس کے اوپر بڑے بڑے بیس بیس پچھے پچھے مالے کی بنا رہے ہیں منزلوں کی بنا رہے ہیں so that is پاکستان's prime you know prime occupation to create housing society اس کے علاوہ پاکستان میں کچھ کام تو ہو نہیں رہا largely agrarian society اور پھر بھی net importer اور food grains ہیں تب آپ دیکھ لیجئے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا اور کیا نہیں ہو رہا اب میں آتا ہوں آخری پوائنٹ پر سب ایسا ہے کی things will get worse things will get worse اور مجھے نہیں لگتا کہ جب تک پاکستان کو radical measure لے بہت کوئی زبردست پاکستان کوئی measure لے لے سر کی you know بہت extreme measure لے لے ان کا ملک ڈوب جائے گا سر آج نہیں ڈوبے گا چھے مینے بعد ایک سال بعد دو سال بعد تین سال بعد یہ ملک ڈوب جائے گا اور صرف میں کہہ رہا ہوں ڈوبنے سے میرا مطلب صرف یہ نہیں کہ وہ default کر جائے گا default نہیں کرے گا لوگ تیل چھڑک کے آگ لگا دیں گے سر خود ہی پاکستانی اتنے ملک میں یہ برواد ہو جائے گا ملک اس کے ٹکڑے ہو جائیں گے عمران خان صحیح کہتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ اس ملک کے تین ٹکڑے ہو جائیں گے لیکن وہ اپنے سنس میں کہتا ہے کہ صاحب مجھے لیاو ورنہ تین ٹکڑے ہو جائیں گے میں تو کہتا ہے عمران خان کو لیاو تین پرائم مینسٹر بنا دو زرداری کو بنا دو شریف کو بنا دو خان کو بنا دو تینوں کو بولے ایک ساتھ تین کرسیاں لگا دیں کہ تم تینوں پرائم مینسٹر تب یہ پاکستان کو نہیں بچا سکتے simply because all three of them do not have a plan the army does not have a plan the establishment does not have a plan سب بڑی بڑی لمبی چھوڑتے ہیں سب باتیں کرتے ہیں کاغتز کے اوپر لکھا ہوا plan کسی ان کے پاس سب چھوڑ دیئے ان کا کشمیر plan کیا ہے میں آج تک نہیں سمجھ پایا کوئی مجھے یہ پاکستانی یہ سمجھا دے کہ بھائی جو تمہارا دل جس کا نام سون کے دھڑکتا ہے جو جس کو تم اپنی شہرک بولتے ہو جس کے اوپر تمہاری نیشنل سیکیورٹی پولیسی تمہاری فورن پولیسی بیزد ہے وہ کشمیر وہ plan کیا ہے مجھے آج تک یہ کوئی نہیں بتا پایا پاکستانی کہ اس کا plan کیا ہے تو سریعہ یہ دیش چلانا ملک چلا نہیں ہے یہ پارٹ ٹائم کام کر رہے ہیں سریعہ جیسے لوگ نہیں ہو بھی ہوتی سٹائم کلیکشن کوئن کلیکشن ہمارے کیندری ویدیالے میں ہوتا تھا یہ ایسیو پی ڈبلو بولتے تھے ایسیو پی ڈبلو یعنی جس میں نیٹنگ اور کارپنٹری اور باتک یہ سب بچوں کو سکھا جاتے تھے کہ اندری ویدیالے گورنمنٹ سکولز ہوتے تھے تو ہم میں سے جو پڑے ہیں گورنمنٹ سکولز میں میں کئی سارے سکولز میں پڑھا ہوں سر تین چار سکولز میں پڑھا ہوں اس میں سے ایک جگہ سر گوالیر کے پاس ٹیکن پور کر کے بی ایس ایس کی ایک ایڈمی ہے میں وہاں پہ میں نے 9th کا کچھ 10th 11th اور 12th وہاں پہ پڑھا ہی تو وہاں پہ یہ کلاسز ہوتی تھی کیونکہ کنگری ویدیالے میں ہم پڑھتے تھے وہاں پہ تو وہاں پہ یہ ہوتا تھا تب میں نے دیکھا کہ پاکستان ٹریٹس ایک آنمی لائک سکولز جو پارٹ ٹائم چیز ہیں نا جو ہم سیکھ لیں they don't treat it like physics chemistry math جو main paper ہوتے ہیں یا literature ویسے نہیں they treat it like carpentry vatic pottery ایسا کچھ نا something like that so that that is how they treat it جی آپ تنکا کہ وہاں کی جو ایک آنمی ہے وہ بالکل اس طرح کی ہے جیسے پارٹ ٹائم ہے جیسے کوئی ایمچور قسم کی چیزیں ہوتی ہیں اور ultimately وہی امریکہ پہ depend کرتے کرتے جو اب یہ حالت ہوئی کہ ان کی اپنی اکانومی نہیں ہے ایک ایک بلین ڈالر کے لیے ہاتھ پھلائے بیٹھے ہیں on the other hand ہم بھارت کو دیکھتے ہیں کہ بھارت اس وقت over three trillion ڈالر کی اکانومی ہے اور انٹیسپیٹ کیا جا رہا ہے کہ next couple of years over five trillion ڈالر کی اکانومی ہوگی اب بھارت نے اپنے ہتھیار بنانے خود بھی بہت تیزی سے شروع کر دی پہلے بھی بنا رہے تھے اب تو بہت تیزی سے اب ان کی ایکسپورٹ ہو رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھارت دنیا سے ہتھیار بھی بڑے پیمانے پہ خرید رہا ہے ابھی ایک ریسنٹ ریپورٹ آئی کہ اس میں اتنی بڑی جو خریداری بھارت کر رہا ہے تو پاکستان سے اب بھارت کو کوئی اتنی فکر نہیں ہونی چاہیے تو پھر آفٹر اور بھارت کو اتنے بڑے بڑے ہتھیاروں کے میں جو ریپورٹ ہے چار یا پاکچ چار ڈالر کا پرچیز اپروف کرا ہے دار آپ ہمس کچھ megan india بھئی کچھ بہر سے ہے پر گورنیٹ پوش کر رہی ہی میک انڈیا دیکھیں سب انڈیا دو جو انڈیا لوگ پاکستان انڈیا پاکستان ان انڈیا یا چینہ ہے ایک پاکستان ہے انڈیا یہ دیکھتا ہے کہ ایک چائنہ ہے اور ایک پاکستان اور چائنہ ہے basically انڈیا believes انڈیا's foreign office, انڈیا's armed forces, defense ministry they believe that China is a proxy پاکستان my apologies پاکستان is a proxy for China یعنی کہ چائنہ پاکستان سے کافی کچھ ایسی چیزیں کرواتا ہے جو کہ چائنہ سامنے آکے خود نہیں کرنا چاہتا تو یہ ان کا ہے program so this is also for Pakistan but largely for China ہم جو ڈرونز کی بات کر رہے ہیں ہم جو artificial intelligence کا بڑا اسی سال بہت زیادہ پوش ملا ہے خاص طور سے نیوی میں بہت زیادہ پوش ملا ہے آمی میں بھی ہے نیوی والوں نے خاص طور سے اس کا بیڑا اٹھایا اور بولا ہے کہ artificial intelligence اور باقی جتنی بھی technology آ رہی ہیں سب کو اپنا رہے ہیں اور یہ اس کے لیے بھی ہے کہ چائنہ is چائنہ is a threat globally to everybody اس لیے نہیں کہ ان کی economy بہت اچھی ہے چائنہ لالچی ملک ہے تاہیسا چائنہ لالچی ملک ہے چائنہ کا چائنہ کو کچھ ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہے کچھ لوگ جو ریسٹورانٹ میں ہوتے ہیں جو اپنی پلیٹ میں نہیں ان کو یہ زیادہ انٹریسٹ ہے کہ دوسرا کیا کھا رہا ہے دوسری کی پلیٹ میں کہ چائنہ اس قسم کا بدتمیز بددماغ قسم کا ایک ملک ہے جو کی ہر سمیں دوسری کی پلیٹ میں دیکھتا ہے کہ بھائی آپ کی پلیٹ میں کیا پڑا ہے میں اس کا بھی چین گوں اس کا بھی چین گوں تو چائنہ کے چائنہ is like that and one has to be prepared one has to be prepared اگر آپ کو مقابلہ کرنا ہے تو آپ کو شیر پال رہا ہے and we are spending not just money in this also in undermining Chinese economy in terms of supply chain resilience in terms of undermining نہیں کہنا چلیے undermining is the wrong term but maybe giving the world کافی ٹائم تک چینیز اکانومی کا کوئی وہ نہیں تھا جس کو کہتے ہیں کہ اس کا کوئی آپ کہیں چینہ کے علاوہ اور کہیں چلے جائیں تو اس کا کوئی مطلب you know there was there was nothing which you could if you did not go to china then you went nowhere today we are telling the world that you know there is also india and india is working with other countries also ہم لوگ کہہ رہے کہ آپ thailand جا سکتے ہیں آپ indonesia جا سکتے ہیں آپ آپ philippines جا سکتے ہیں اب کتنے اور بولتے ہیں جہاں پہ اب جا سکتے ہیں جہاں پہ high tech manufacturing ہو سکتے ہیں چینہ کا basic manufacturing ہو سکتی ہے آپ نے کہا کہ پاکستان چینہ کا proxy ہے اور بھارت میں ایسا سمجھا جاتا ہے کہ چینہ پاکستان سے کچھ بھی کرا سکتا ہے لیکن on the other hand میں سب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ چینہ نے پاکستان کی کوئی مدد نہیں کی اس سارے financial crisis میں بلکہ اس financial crisis کو deepen کرنے میں چینہ کا زیادہ کردار ہے جس طرح کے agreements پاکستان کے ساتھ کی ہوئے ہیں اور پھر پاکستان کی فوج میں بھی یہ تاثر ہے کہ بھئی ہمیں چینہ سے تو کچھ ملنا نہیں ultimately امریکہ سے ہی ہمارے software ہوں upgrade ہونے ہیں hardware ہوں upgrade ہونے ہیں اور اگر پیسے کی کوئی آس ہے اور اگر جرنیلوں کے بچوں کے ویزوں کی کوئی آس ہے تو وہ تو امریکہ سے ہی ہے چائنہ میں بچوں کو تو پڑھانا نہیں ہے انہوں نے تو اس ساری صورتحال میں آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان چائنہ کا proxy کا جو کردار ہے وہ بھی ٹھیک سے ادا کر سکتا ہے یا نہیں دیکھیں صاحب جب دونوں ملکوں میں یہ سب سے بڑا ہے جو فرق اثر جو دونوں ملکوں میں فرق ہے چائنہ ایک طرف اور امریکہ ایک طرف امریکہ نے کبھی اپنے پیسے واپس نہیں مانگے اگر مانگے بھی ہوں گے تو اتنے اگریسیوی نہیں مانگے جیسا چین مانگتا ہے چائنہ دے کے بھولتا نہیں ہے پیسے تو ان کے گلے میں ہڈی جیسی فز گئی ہے چائنہ پاکستان کا بھرتا بنا دے گا اگر پاکستان بات نہیں مانے چائنہ کی پاکستان امریکہ سے مو موڑ سکتا ہے وہ ڈیسنٹ لوگ ہیں ان کی کتلوگارت انہوں نے دنیا میں کری ہے اراک میں بم مارا ہے انہوں نے افغانستان میں جو بھی امریکہ کرتا ہے اپنے پاور گیمز پلے کرتا ہے پیسے کے معاملے میں پیسے کے مانگے امریکہ پیسے کے معاملے میں گریوی حرکتیں نہیں کرتا زالتر ویسٹن ممالک یہ ایسی چھوٹی حرکتیں چین کسی بھی لیول پر گر جائے گا اپنا پیسہ پانے کے لیے یہ مجھے تو یہ بھی شک ہے کہ پاکستان میں اتنے ویڈیوز بن رہے ہیں ایک دوسرے کے ویڈیو بنا رہے ہیں اس میں کتنا چائنیز ہاتھ ہے چائنیز انٹیلیجنز کہ ان کو گائیڈ تو نہیں کرتا کہ بیسے ان کو گائیڈنگ کی ضرورت نہیں ہے اس معاملے میں سب ہی تیز ہیں پاکستان میں ان سب تیز ہیں بڑے پیز ہیں کہ کسی کا ویڈیو بنا لیا کسی کا کول ریکارڈ کر لیا لیکن کہیں نہ کہیں چائنیز کا ہاتھ ابھر کے آ رہا ہے سری لنکا میں شر لنکا میں کرائکسس ہے وہاں پہ چائنیز کا ہاتھ اوبھر کے آ رہا ہے دیری دیرے کہ اس اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں چائنیز کا ہاتھ ہو سکتا ہے اس کے جو جو ہنٹس ہیں وہ دیری دیری مل رہے ہیں مل رہے ہیں اس کے لیکن فیکٹ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان نے اتنے پیسے لے لیا ہے چین سے کہ چین ایسے جانا نہیں دے گا اور جب بھی میں نے پاکستانیوں سے یہ پوچھا ہے کہ کئی میرے دوست ہیں کہ آپ جو کہتے ہیں کہ پاکستان میں فورن انیسمنٹ آئی وہ 99% سے چینہ کی ہے آپ کے ملک میں اور پھر یہ سوال میں پاکستانی بھائی بینوں سے پوچھوں گا جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ لکھئے کمنٹس میں اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے ملک میں انویسمنٹ ہوئی ہے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ صرف چین کی کیوں ہی اور کسی ملک نے کیوں نہیں کری انویسمنٹ چین نے اربون ڈالر کری باقی ملک اربون ڈالر کیوں نہیں کر رہے انویسمنٹ کیونکہ اگر انویسمنٹ کا محول آپ کا اتنا اچھا ہے تو پھر سبی کے لئے اچھا ہوگا پھر جب آپ دکان کھولتے ہیں دکان ہے جس کو خریدنا ہے خریدے جو دام دے سکتا ہے وہ خریدے دکان تو کل کے بزنس یہی تو ہے دکان اگر آپ ایک ملک کو ایک دکان سے کمپیر کریں ایک غلط کمپیر جانا لیکن پھر دی سمجھانے کیلئے کیا رہا ہوں تو انہوں نے یہ بول دیا کہ یہ دکان میں صرف چینی کھریدیں گے اور ہم کسی کو نہیں آلے دیں تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستانی خود سے پوچھیں اور کمنٹس میں بھی لکھیں کہ صاحب اگر چائنہ نے انویسٹ کرا آپ کے ملک میں تو آخر کیوں کرا کیوں کرا ایسا کیا مل گیا چائنیز کو اور ایسا آپ کو کیا مل گیا اور اگر چائنیز نے ایکچولی چالیس عرب ڈالر جیسے آپ کا خود کا میڈیا کہتا ہے کہ چالیس عرب ڈالر ڈال دیئے ہیں چائنہ پاکستان اکرامی کوریڈور میں تو پاکستانیوں کو کیا مل گیا کتنے پاکستانی تھے جن کو جوبز مل گئے نوکریاں کتنوں کو مل گئیں پاکستان جنت بن گیا پاکستان کا روپیہ ڈالر کی پٹائی کر رہا ہے تگڑا ہو گیا ڈالر سے پاکستان کے ویزے کے لیے لمبی لمبی ایمبیسیز کے آگے لائنیں لگ رہی ہیں یہ کچھ تو ہوا ہوگا اتنے سالوں سے چین چاریس عرب ڈالر کم تو نہیں ہوتے چاریس عرب ڈالر چھوٹا پیسہ تو نہیں ہے یہ گیا کہاں پہ پیسہ یہ ہوا کیا اس پیسے کا چھوٹی چھوٹی کی یہاں سے یہ لے لیا اس کو یہ منع کر دیا اس کا پریشہ ڈالا اتنے پیسے واپس مانگ لی ہے یہ سب چائنہ کی حرکتیں آپ نے بات کی کہ چائنہ کسی کا سگا نہیں اور ایک طرح سے نیشنز جو سائیکالوجی ہے آپ نے انیلائز کی لیکن ریالیٹی یہ ہے میں حساب کہ کوئی بھی کسی کا سگا نہیں ہوتا سب کے ایک دوسرے کے ساتھ مفادات جڑے ہوتے ہیں اور اس میں کوئی بری بات بھی نہیں ہے اس ساری انوائرمنٹ میں جب چائنہ نے پاکستان میں کوئی بیس سے چالیس بلین ڈالر اب تک لگائے ہیں جن کے نمبرز کلیر نہیں ہیں پاکستان خود چائنہ کے خوفناک ڈیڈ ٹرائپ میں پھنس شکا ہے آپ سمیتے ہیں آخر میں میں جو آپ سے جاننا چاہتا ہوں ہمارے ویوز بھی جاننا چاہیں گے کہ اس ایکنومک ڈیڈ ٹرائپ سے پاکستان نکل سکے گا طاہر صاحب آجتہ کوئی نہیں نکل پا ہے اس سے کوئی ایک ملک آپ بتا دیں دنیا میں کہ صاحب ایک یہ ملک ہے پچاس ملکوں کو پیسہ دیا چین نے پچاس میں سے انہچاس تو پھز گئے لیکن ایک جو ہے نکل گیا وہ ایک ملک کا کوئی نام بتا دے ایسا ہو ہی نہیں سکتا چائنہ پیسے کیوں دیا چائنہ نے پاکستان کو چائنہ نے سکر لنکا کو پیسے کیوں دیا لاوس کو پیسے کیوں دیا کینیا کو کیوں دیا دنیا بھرے پیسے کیوں دیا یہ جان کے پیسے دیا ہر چیز کے پیچھے کیوں ہوتا ہے نا اس کے پیچھے وجوہات کیا ہے چائنہ نے پیسے ہی اس لیے دیا کہ یہ واپس ہمیں نہ دے پائیں چائنہ کو پیسے واپس چاہیے ہی نہیں پاکستان سے اس لیے ان کو پتا ہے 20.25 تو میں نے کوئی دون نیوز یا جیو نیوز کئی کی ریپورٹ تھی اس میں کہہ رہے تھے کہ 20-25 ڈالر تو کھا گئے لوگ کوئی پاکستانی میڈیا کی ریپورٹ تھی کوئی بتا رہا تھا کوئی یوٹیوب میں کوئی بتا رہا تھا کسی ڈیٹا کا حوالہ دیکھے کہ یہ اتنے یہاں کے اشرافیاں پیسہ گائب کر چکا ہے they have wiped out that part of this thing which I don't know کتنی کتنی سچ ہے اس چیز کا برحال سچ ہویا جھوٹ fact of the matter is کہ چائنہ کا دیا ہوا پیسہ آج تک کوئی لوٹا نہیں پایا کوئی نہیں لوٹا پایا چائنہ کا پیسہ چائنہ دیتا ہی اس کو ہے جب چائنہ کو یہ 100% guarantee ہو جائے کہ یہ بلک کبھی ہمارا loan نہیں چکا پائے گا چائنہ اس کو پیسے دینا شروع کرتا ہے کیونکہ چائنہ کو پیسے واپس چاہیے ہی نہیں چائنہ کو پیسے تھوڑنا واپس چھئے پاکستانی سے چائنہ کو پاکستان سے پاکستان چاہیے چائنہ کے پاس پیسے بہت ہیں پاکستان سے پیسے واپس لے کر یہ 20-30-40 سارب دولار چائنہ کے لئے کیا ہے سر کچھ بھی نہیں ہے چائنہ کے لئے it's peanuts چائنہ نے تو 3 خراب 3 trillion ڈالرز امریکہ نے بانڈ کری کر رکھے چائنہ کے that is i think the loan that امریکہ has or this thing on چائنہ if i'm not mistaken اتنا ہی ہے لگ بگ ان کا تو ان کے لئے تو پاکٹ چینج ہے پاکستان کچھ پیسہ دیا چلڑ رہی ہے ریز گاری چائنہ چاہتا ہی نہیں کہ پاکستان پیسہ دے وہ چاہتا ہی نہیں کہ شری لنکہ پیسہ واپس دے وہ چاہتا ہے کہ پاکستان ڈیفولٹ کرے پھر یہ پاکستان سے بولیں کہ بن کاسم پورٹ ہمارا ہوا گوادر پورٹ ہمارا ہوا یہ فلانہ ٹھنکہ ہمارا ہوا یہ ہمارا ہوا وہ لے تو چکے ہیں نا ائرپورٹ اتنے سارے اور یہ سب بڑی بڑی چیزیں لیں گے ان کا تو ایم یہ ہے they don't want money from پاکستان وہ جو پیسہ انہوں نے دیا ہے پاکستان کو جو انہوں نے لون دیا ہے چائنہ کو لون کا وہ ایک ڈالر ان کو واپس نہیں چیئے they don't want one ڈالر back ان کو کیا ضرورت ہے مجھے صاحب اس سے پہلے کہ ہم شو کا اختتام کریں ابھی ابھی پاکستان سے خبر آئی ہے کہ سپریم کورٹ نے پنجاب کا جو الیکشن تھا یعنی الیکشن چیف منسٹر کا جو ایک طرح سے انتخاب تھا چند روز پہلے وہ کلدم قرار دے دیا یعنی اس کو مسترد کر دیا اور پرویز الہی کو ایز ای چیف منسٹر پنجاب ٹیک آور کرنے کی ہدایت دی ہے وہ اوٹھ لیں گے لیکن یہ بات ہم شو کے شروع میں ہی کہہ چکے تھے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون پنجاب کا چیف منسٹر بنتا ہے یہ نہ تو صدا رہنے والے ہیں یہ چند مہینوں کا کھیل ہے یہ کھیل آگے کیسے جائے گا چلتے چلتے اس نئی ڈویلمنٹ پر بھی کومیٹری کر دیجئے سر یہ بنتی اور ببلی ایک film آئی تھی عوشہ بچن کی اور آنی مکردی کی وہ وہی ہے پاکستان میں بنتی اور ببلی کا کھیل چل رہا ہے ہم بات کر رہے تو تھوڑے سمیں پہلے پرویز الہی بنیں گے یہ بنیں گے بن گیا پرویز الہی ہو گیا کام شو کی ریکارڈنگ کے دوران ہی تب کچھ کلیر ہو گیا ان کو دیکھیں سر اس کی ٹوپی اس کے سر اس کی ٹوپی اس کے سر that's it this is their plan اور یہ ہے کہ آج پیسہ لے لو آج کرسی پہ بیٹھ جاؤ کل دیکھ لیں گے کیا کرنا ہے کل کی کل دیکھیں گے آج سٹریس کیوں لے رہے ہو کل کیا ہوگا آج کا دیکھ لو آج نپٹا لو پرویز الہی صاحب وہ دونوں ہاتھوں سے بٹو رہیں گے بالکل بٹو رہیں گے دونوں ہاتھوں سے اور جب بٹو چکے ہوں گے تب ان کو نکال کے کوئی اور آ جائے گا وہ بٹو رہے گا دونوں ہاتھوں سے وہ کھینچے گا پورا کا پورا جو بھی ہے اس کا so that is how it is happening بہت بہت شکریہ میس صاحب وقت دینے کا ہم بہت شکر گزار رہتے ہیں آپ کے ویورز آپ بھی میجر صاحب کو سننا چاہتے ہیں تو میجر صاحب کا جو ایپس ہیں ان کے چانکیا فورم کے آپ ڈاؤنلوڈ کیجئے اپنے آئی فون میں انڈرویڈ میں ان کی ویب سائٹس دیکھئے اور باقی میجر صاحب کے شوز تو دنیا بھر کے یوٹیوب چینلز میں ان کے اپنے چینلز میں موجود ہوتے ہیں میرے صاحب بہت بہت شکریہ ایک بار پیر آپ کا thank you very much بیوز بات ہی سننے تھے میجر گورواریا کی میرے ساتھ اور تیگ ٹی وی کو بھی سبسکرائب کیجئے تیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ہمارے اپس بھی ڈاؤن لوڈ کیجئے اور یوٹیوب کے اس چینل پہ آپ ہمارا ڈونیٹ کا بٹن کلک کر کے کانٹیبیوٹ کر سکتے ہیں آج کا تیزیہ میرے ساتھ اور میرے صاحب کے ساتھ دیکھنے سننے کا بہت شکریہ موسیقی